اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست دمیرو لسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دمیر سٹوڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم فوٹو شاپ کے جس ٹول کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے کلون سٹیم کلون سٹیم جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کسی بھی چیز کا کلون یا ڈپلیکیٹ بنانے کے کام آتا ہے لیکن یہ ری ٹیچنگ میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پس اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے تو آئیے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلون سٹیم سے ہم کس طرح ری ٹیچنگ کر سکتے ہیں اور کلون کس طرح بنا سکتے ہیں جی تو کلون سٹیم کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اس تصویر پر ہم کام کریں گے اور اس کی ری ٹیچنگ کر کے اس کو ٹھیک کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ کلون سٹیم کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اس کا شارڈ کارٹ ایس ہے اور آپ یہاں کلک کر کے بھی اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اوپر پراپرٹی بار میں آ جائیں تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اس کا سائد چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی آرڈ نیس کم دیادہ کر سکتے ہیں اور یہ نیچے برش کے پری سیٹ دیئے گئے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی برش اپنی مرضی کے مطابق سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں تو یہ بھی برش کی سیٹنگ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو آپ یہاں سے بھی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے آگے یہ موڈ دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ موسلی موڈز آپ کے سامنے آ جائیں گے اگر آپ نارمل موڈ کے بجائے کسی اور موڈ میں کام کرنا کہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر کے اس پر ورک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی اوپیسٹی ہے اوپیسٹی کم زیادہ کرنے کی ضرورت ہو تو یہاں سے کی جا سکتی ہے یہ فلو ہے ان چیزوں کے بارے میں میں آپ کو برش کی کلاس میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں اور ایک یہ اپشن ہے آر لیئر کا تو آپ نے یہاں پر آر لیئر پر کاری کام کرنا ہے اس ٹول کو سلیکٹ کریں اور یہاں پر کلک کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایرر دیتا ہے آپ نے اولڈ بنایا ہے یہ دیکھیں میں نے اولڈ بنایا تو اس کی شکل چینج ہو گئی ہے اب آپ جہاں پر بھی کلک کریں گے وہاں سے یہ سیمپل اٹھا لے گا اور آپ نے جس جگہ پر بھی اس کا کلون بنایا ہے تو وہاں پر اس کو ڈریک کریں گے تو یہ کلون بنانا شروع کر دے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح یہ کلون میں نے اسی لیئر پر بنایا ہے اس لئے میں اس کو موو نہیں کر سکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلون بنا کر اس میں کوئی چینجنگ بھی کریں تو آپ دوسرے لیئر پر کلون بنا لیں مثال کے طور پر میں اس کو کنٹرولز ایڈ کر کے انڈو کرتا ہوں یہاں سے ہم ایک نیا لیئر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم سورس لے لیتے ہیں اولڈ دبا کر اور اب اس لیئر پر اور اب اس لیئر پر آ جاتے ہیں اور یہاں ہم کلون بناتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں سے موو ٹھول لیں اور آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں اس کی اپیسٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بلکہ آپ جو بھی چاہیں اس پر اپنا ورک آزادی سے کر سکتے ہیں تو یہ تو طریقہ ہو گیا اس کا کلون بنانے کا کہ آپ اس سے کس طرح کلون بنا سکتے ہیں کنٹرولز ایڈ کریں جی اور اس لیئر کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اب ہم سکھیں گے کہ ہم اس کو ری ٹیچنگ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں تو ری ٹیچنگ میں یوز کرنے کے لیے دو چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے ایک تو جب یہاں پر رائٹ کلک کریں تو اس کی یہ دیکھ رہے ہیں سیٹنگ سامنے آ جائے گی دیکھئے میں اس کی آرڈنیس پل کر دیتا ہوں یہاں پر یہ سو پرسینٹ ہو گئی ہے اور اب میں اس کو تھوڑا قریب کر لیتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح نظر آتا ہے تھوڑا اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں دیکھئے میں یہاں سے اوٹ دبا کر سیمپل لیتا ہوں یہ میں نے سیمپل لیا اور یہاں پر میں نے کلک کر دیا تو اس نے یہاں پر ایک کلون بنا دیا اس کے کنارے واضح نظر آ رہے ہیں اور یہ ہمارے بیک گرونڈ کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تو کنٹرول دیڈ کر کے اس کو انڈو کریں اب دوبارہ کو سیلیکٹ کریں اور یہاں رائٹ کلک کر کے اس کی آرڈنیس تھوڑی کام کر دیں آدھی کر دیں پچاس اور اب آپ یہاں سے سیمپل لیں اس کا سیمپل لیں اور یہاں پر کلک کریں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بلکل اس نے کنارے نہیں بنا ہے بلکہ ہمارے گرونڈ کے ساتھ یہ بلکل ایڈجیسٹ ہو گیا ہے تو اسی طرح ہم اس کی اور آرڈنیس کام یا زیادہ کر کے ری ٹیچنگ میں یود کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے ری ٹیچنگ کر سکتے ہیں تو کنٹرول دیڈ کر کے میں اس کو انڈو کرتا ہوں اور اب ہم کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس تصویر کو ری ٹیچنگ کر کے اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے کنٹرول جے کر کے اس کا ایک ہم ڈپٹیکیٹ بنا لیتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں آپ اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں اس طرح اور یہاں سے اس کی اپیسٹی آپ نوے کر دیں تاکہ یہ زیادہ آڈنا ہو اور یہ آرٹ لینس اس کی پچاس کر دیں یہاں سے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بال خراب ہیں تو یہاں سے آپ بالکل نصدیق سے اس کا سیمپل اٹھائیں اور دبا کر اور اس طرح یہاں سے اس کو ری ٹیچ کر دیں اوکے ہو گیا جی اب یہ دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھ خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے سیمپل لے کے یہاں پر رکھیں گے تو یہاں پر اپنا مرش لیں اس کو تھوڑا بڑا کریں آنکھ کے برابر کتنا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اور دبا کر اس کا سیمپل لیں اور یہاں پر لاکر اس طرح کلک کر دیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آنکھ بلکل صحیح ہو گئی ہے اب اس کا اوپر والا اسم ٹھیک کریں گے تو اس کو تھوڑا اور نزدیک کرتے ہیں اپنے برش کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں اور یہاں سے اس کے سائز کے برابر اتنا ٹھیک ہے اور دبایا پھر اور دبایا بار بار سیمپل لے کر آپ یہ بال بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے دیکھئے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ کو اتھی طرح سمجھا جائے گی اس کے بعد یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو تھوڑا سا برش کو اور چھوٹا کر لیں اور یہاں سے اس طرح سیمپل لیں ایسے اور اس طرح ایک سیمپل یہاں سے لیں اور اس طرح ری ٹچ کر دیں ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سویت جگہ نظر آ رہی ہے تو برش کو تھوڑا اور چھوٹا کریں یہاں سے ایک سیمپل لیں اور یہاں پر کلک کر دیں اب آپ دیکھیں تصویر کی آنکھ بہترین بن گئی ہے اگر اس کو اور بھی آرام سے کریں تو یہ اور بھی زیادہ خوصوص بن جاتی ہے میں ذرا جلدی میں کر رہا ہوں اب آپ اس طرف آ جائیں جی یہاں پر تو یہاں برش کو تھوڑا بڑا کریں اور دبا کر یہاں بلکل یہاں سے اس کا سیمپل لیں اور یہاں پر کلک کریں اب یہاں سے سیمپل لیں اور اس طرح کلک کرتے جائیں ٹھیک ہے جی اب برش کو تھوڑا چھوٹا کر لیں ایسے اور بار بار اور دبا کر سیمپل لے کر آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہ سفیت جگہ بھی پھرو جائے گی اب یہ تھوڑی جگہ رہ گئے تو یہاں سے سیمپل لیں اور اس طرح اس کو اڈجیسٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا جی اب تھوڑا پیچھے کریں ہوکے ہو گیا جی اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنے برش کو تھوڑا بڑا کریں ایسے یہاں سے اول دبا کر سیمپل لیں اور اس طرح آپ کلک کرتے جائیں ٹھیک ہے جی آپ کی تصویر بلکل صاف ہوتی جائے گی یہ دیکھئے اس طرح آپ بڑے اچھے طریقے سے کسی بھی تصویر کی ری ٹیچنگ کر سکتے ہیں آپ نے جو جگہ ٹھیک کرنی ہے آپ بلکل اس کے قریب کا سیمپل لیں تاکہ کلر ایک جیسے ہو جائیں تو آپ کی ری ٹیچنگ اچھی ہو جائے گی اور اگر آپ کو پیسٹی تھوڑی کام کرنے کی ضرورت پڑے تو یہاں اسی کر دیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی صفائی سے آپ کی ری ٹیچنگ ہو رہی ہے اور آپ کو بلکل پتہ بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ کا بیگرونڈ بھی بلکل ویسا ہی ہے اب اس طرف آ جائیں جی ٹھیک ہے جی میں ذرا تیزی سے کرتا ہوں تاکہ جلدی کام ہتم ہو جائے تو جب کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں اس طرف ہے اگر یہاں سے ہم سیمپل لے کر ایسے کلک کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ نشان بن جائے گا تب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایسے سیمپل لیں اور اس کو اس طرح ری ٹیچنگ کر دیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ذرا بھی انداز پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے یہاں پر کام کیا ہے دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے ہم نے ری ٹیچنگ کی ہے یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ایسی طرح اس طرف آ جائیں اور دبا کر سیمپل لیں اور یہاں پر کلک کریں تو یہاں سے بھی یہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا دوستو اسی طرح آپ کسی بھی تصویر کی ری ٹیچنگ کلون سٹیم ٹول سے کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ حرام سے کریں تو بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں میں جلدی میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں اس کو ہم بند کر دیتے ہیں کے لئے یہ تصویر ہی کھول لیتے ہیں کو تھوڑا قریب کر لیتے ہیں اب دیکھیں اس کو ہم یہاں سے سپار ٹیلنگ برش کے ذریعے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر کلون سٹیمپ یوز کریں گے اور ٹھیک کریں گے اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے ٹھیک کریں گے بس اتنا برش کافی ہے تو آپ نے یہاں سے اس کی اپیسٹی مزید کم کر دینی ہے بلکہ پچاس کر دینی ہے آپ دیکھئے تھوڑا برش بڑھا کریں اورڈ بائے یہاں سے قریب سے سیمپل لیں اور اس پر ایک دو دفعہ کلیک کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں بلکل آپ کو نظر نہیں آرہا کہ آپ نے یہاں پر برک کیا ہے یہاں سے اس کی آرڈنس تھوڑی اور کام کر دیں ایسے تو یہ مزید بہتر طریقے پر کام کرے گا یہ دیکھئے اورڈ بائیا اور یہاں پر کلیک کر دیا کلون کر دیا یہاں سے سیمپل لیا اور یہاں پر اس کو ٹھیک کر دیا یہاں سے سیمپل لیا یہاں سے سیمپل لیا اور اس کو ٹھیک کر دیا اسی طرح آپ بڑے اچھے طریقے سے ری ٹچنگ کر سکتے ہیں کسی چیز کو ختم کر سکتے ہیں یا کوئی نئی چیز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ٹھول کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کا یوز کس طرح کرنا ہے میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں اب آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی